سوال پوچھا گیا ہے کہ پانچ سال ہو گئے شادی کو بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی بیوی کی رضا مندی ہے گھر والوں کی رضا مندی ہے اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہو کہ نہیں کر سکتا انہیں کہ احسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے ڈوکٹر نے کہا ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتی اب بیوی دونسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کہیں اور جو سوتل لے کر آؤں پتہ نہیں وہ کیسی ہو وہ مجھے ایکسیپٹ کرے نہ کرے شہر کو دور کر دے اس نے یہ تجویز دی کہہ میری بھانجی تو جوان ہے بھی بصورت ہے اب اس سے نکاح کر لو اب سب کو ملا لیا ہے اب وہ کہ شریعت کے اندر سالہ کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح کرنا فپوں کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا یہ شریع نکتہ نظر سے جائز ہے کہ نہ جائز ہے آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے یہی بات ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہ جائز ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تقاضی کرتی اور ابھی کیا کرنا چاہیے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اس حدیث کو سنتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے اور آپ کو مسئلہ کی سمجھا جائے گی تو آپ سے درخواستہ چینل پر جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کر آگے شیئر ضرور کی دے گا جزاکم اللہ خیران حدیث پاتھ میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عورت کو اس کی بھوپی کے ساتھ پھوپو کے ساتھ اور عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ پھوپو ہے وہ اپنی بھتیجی کو لے آئے اپنے شہر کے نکاح میں یا خالہ اپنی بھانجی کو لے آئے یا پھر بھانجی اپنی خالہ کو لے آئے ایک وقت کے اندر دو نکاح نہیں ہو سکتے ایک وقت کے اندر دونوں نکاح میں جبانی ہو سکتی ہاں ایک فوت ہو جائے تو نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دونوں کو دیکھا جائے تو ایک وقت میں ایک نکاح ہو سکتا ہے ایک وقت میں دونوں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو یہ تھی ویڈیو کہ یا تو پھر آپ پھوپو کو رکھیں یا پھر آپ بھتیجی کو رکھیں یا خالہ کو رکھیں بھانجی کو رکھیں دولوں کو بہت سے ایک کو رکھنا پڑے کٹھا دولوں کو نہیں رکھ سکتے تو بہرحال اب بچہ پیدا نہیں ہو رہا اللہ سے نعبید رہا ہوں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اگر کروانا چاہتے ہیں تو کسی کہیں اور سے کروائے جو جائز رشتہ ہو بہرحال ایک وقت میں دولوں کو کٹھا نہیں کیا جا سکتا دعا بیادہ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ